قوم اور حجوم میں فرق ہوتا ہے ناظرین آپ ایک قوم کا حصہ یا کسی بھیڑ کا یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے آپ کے ساتھ رہنے والوں کی لائف سٹائل کیسے ہیں اور اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ سب آپ نے سوچنا ہے اگست کا مہینہ شروع ہو گیا مارکٹ میں بڑے بڑے باجے آ گئے ہیں قوم کے نوجوان جنہیں علم اور ہنر کے پیچھے جانا چاہیے وہ اب باجے نکالنے میں اور سلنسر نکالنے میں ہمیں نظر آئیں گے پیش پیش لیکن تمیز اور تہذیب کیا ہمیں اس کی جوازت دیتی ہے کہ اخلاقی طور پر یہ عمل اچھا لگتا ہے کیونکہ کوئی آپ کے کان کے پاس آ کے زور سے باجہ بجائے یا اپنا سلنسر اتار کے بائیک کو ریس دے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے آجائے میں اس کو جوتے لگاؤں تو اب میں اس پر بات کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکر ہیں امیر جالیہ والا ان سے بات کروں گی امیر بہت شکریہ آپ کے وقت ہے امیر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مطلب یہ کس کی ہدایات ہیں جن پر یہ آج کل کے نوجوان عمل کر رہے ہیں کہ باجہ بجاؤ یہ کس سیلیبریشن کا طریقہ آپ نے اس سے پہلے اور کہیں دیکھا ہے یہ جو ہمارے ہوتا ہے آپ تو بہت ناراض ہیں ان لوگوں سے جو کہ پاکستان کے لیے باجے بجاتے ہیں یا جھنڈے لے کے نکلتے ہیں اس کے علاوہ آپ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہے سپورٹس میں ہوتا ہے آپ جانتی ہیں مذہبی تقریب میں جہاں بھی لوگ ملتے ہیں تو وہاں اظہار کے لیے پرانے دور سے ڈرم باجے اور آج کے دور میں بھی وہ نظر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں کہوں گا کہ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کوئی تفریح مل جائے کوئی مزہ مل جائے چاہے وہ باجہ بجا کے مل جائے توجہ حاصل ہو جائے امیل صاحب شادیوں میں بجنے والا باجہ مجھے برا نہیں لگتا وہ جب اس طریقے سے بجتا ہے تو اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو کسی کے کان کے پاس جا کے یا محلے کی خاموشی میں یہ بھی نہیں پتا کوئی بیمار گھر میں پڑا ہے جس کو شور اچھا نہیں لگ رہا لیکن آپ کا تھا ڈزن چل رہا ہے وہ بہت دورا لگتا ہے میرے خیال میں ساری جو ہے نا وہ ناراض باجے سے نہیں ہے باجے کو استعمال کرنے کے طریقے سے ہیں بلکل کہ جو جگہ بے جگہ وقت بے وقت جو استعمال ہو رہا ہے اس حالت پر آگے نہ کیا جائے اور یقینا یہ حد ہمیں لگانے کی ضرورت ہے کہ آپ بلکل سیلیبریشن کریں سجائیں ناچیں جھومیں آپ کا ملک ہے آزاد ملک ہے اور لوگ اپنے الگ الگ انداز میں اظہار کرتے ہیں ساری دنیا کے اندر لیکن اس اظہار میں یہ یقینا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں کہ ہمارا شور کسی اور کے لیے اور شور اسی وقت لگتا ہے کہ جب وہ غلط ٹائمنگ تو ہوتا ہے ورنہ وہ کچھ اور رنگ لگتا ہے جیسے آپ نے کہا تو ہمیں ارگنائز ہونے کی ضرورت ہے اور ہم بہت جگہوں پہ بھیڑ کی شکل اکتیار کر جاتے ہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھینے ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے میں نے جو پہلے بات کی کہ کہیں نہ کہیں نوجوانوں میں کچھ ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی تفریہ نہیں مل رہی مواقع نہیں ہے جہاں ہم نکل سکے مجموعے کی صورت میں سوائے ریلیجیس اوکیزنز کے اس ملک میں ہم نے کچھ چھوڑا نہیں ہے جس میں ہم تفریہ کر سکے تو یقینا پھر وہ اسی انداز میں نظر آتا ہے بلکل بے اگری کروں گا امیر آپ کی اس بات سے کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنا یو میں آزادی جو ہے وہ اسی طریقے سے منع جا رہا ہے یو اے ای میں تو پورا جمہرا روڈ جو ہے وہ بلوک کر دیا جاتا ہے فورٹ آف جلائی میں جو ہے وہ ٹائم سکائر کے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے رہتا ہے لیکن یہ کچھ علاقوں تک محدود ہے مقصود لگے نا تو ہم چاہیں گے کہ کچھ علاقوں تک جو ہے وہ سہریش یہ بات محدود رہے اور اس علاقے میں یہ سب ہوگا سب کو پتائے جی کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم آزادی کے مقصد کو کہا لے گئے ہیں ہمیں آزادی اس چیز کے لیے نہیں ملی تھی کہ ہم نے صرف جیشن منانا ہے باقی قوموں کو بھی اگر دیکھیں تو وہ جیشن اس چیز کا منا رہے ہیں جو انہوں نے آزادی کے بعد حاصل کیا ہم تو آزادی کے وقت بڑے ہی ترقی آفتا بلکہ ہماری تو ترقی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہم نے تو ایمرنٹس والے کو جہاز چلانا سکھایا ہے جی اور اب جا کر کہ ہمارا کیا حال ہوا بایا ہے ہم اس آزادی کے مقصد کو کیوں بھول گئے ہیں صرف ہم نے شغل میلا ہی لے لیا ہے جی چودہ آغس کو ہم نے صرف شغل لگانا ہے یہ آزادی ہے جی ہم یہ بھول گئے ہیں کہ آزادی پابندی کی محتاج ہے اور جب پابندی نہیں لگاتے ہم یعنی ڈسپلن نہیں ہوتے تو ہم سے آزادی بھی چھین لی جاتی ہے آپ دیکھیں ہم آزاد ملک ہیں لیکن آج کے ملک میں آزادی تو نہیں ہے بہت ساری چیزیں کہیں نہیں جا سکتی ہیں آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ پابندی ہیں تو یہ ساری اس وجہ سے لگائی جاتی ہیں پھر زبردستی کیونکہ جن کو آزادی ملتی ہے وہ اس آزادی پر شہور کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اس کو پابندی کے ذمرے میں نہیں لاتے اس کی ایک بہت خوبصورت مثالے میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ چھتری گھماتے میں جا رہے ہیں کسی کی ناک پر لگ جائے تو وہ کہے کہ آپ تم نے مجھے مار دیا تو آپ کہیں میں آزاد ہوں تو وہ خاتون پر لٹ کے کہتی ہے تمہاری آزادی اس وقت تک ہے جب تک تم میری ناک پر ہٹ نہیں کرتے تو یہی بات ہے باجے کے اوپر بھی سیلیپریشن ایک چیز اور جو کہ میں چاہوں گی اس پر ہمیں گائیڈ کریں بلکہ جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو گائیڈ کریں دیکھئے کچھ تو ایسے ہلکیں ہیں کہ جو بلکل ہمارے اختیار سے باہر ہیں کہ ہم نہ تو ان کو کو سمجھا سکتے ہیں نہ ہم انہیں قائل کر سکتے ہیں کہ بھی آپ ایسا کریں ایسا ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں بطور پیرنٹس ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہتے ہیں کوئی بچہ کر بات نہ سنے تو اس کو بار بار کہو وہ پھر آپ کی بات سنے گا ایک بار نہیں دو بار نہیں دیسری بار ضرور سنے گا تو یہ پیرنٹس کا کیا کردار ہے کہ وہ باجوں سے بچوں کو نکالیں یعنی کہ تفریح سکھائیں لیکن ڈیسنسی کے ساتھ کہ بھئی ایسے کرو بیٹا آج کل کا تو یہ دور ہے کہ محلے میں کسی اور کے بچے کے باز باجہ دیکھا بچے نے گھر آ کے تنگ کیا چلو بھی آؤ تمہیں بھی باجہ لے کے دیتی ہوں میں تو میری جان تو چھوڑو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے باجے گھر میں نہیں بجانے دی جاتے تو اماں کہتی ہیں باہر جا کے بجاؤ میرے سر پر وہ سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں بچے پھر پھلاں اٹھی کے گھر کے جا کے ضرور بجانا میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے لیکن دیکھیں بات گھوم پر کے وہی آتی ہے کہ اس بچے کے انتر شوق ہے پاکستان ایک جوان ملک ہے ساٹھ فیصد جوان ہے اس ملک کے انتر اور سمجھ نہیں آتا کیا کریں گھومنے کے لئے کہاں جائیں کھانے کے علاوہ کچھ انٹرٹینمنٹ نہیں ملتی اب کچھ چیزوں پر شروع ہوئی ہے لیکن وہ بھی میس کے لئے اویلیبل نہیں ہے آپ کے ملک کا میس پورا ہفتہ دن رات غلامی میں لگا رہتا ہے کام میں لگا رہتا ہے تو اس کو آؤٹلٹ چاہیے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ماباب کو بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ماباب بھی اپنے بچوں کے لئے ہیلدی انٹرٹینمنٹ کا انتظام ممکن بنائیں کوئی نہ کوئی کلپس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں بچے جب ابزورب ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور پھر وہ زیادہ بہتر باتوں پہ آتے ہیں اور زیادہ بہتر چیزیں کر سکتے ہیں اس طرح کی اوکیزن کے اوپر لیکن جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ نفسیات پھسی ہوئی ہے دوسرا جو ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں کرنے کے لئے بطور ملک جو کہ چودہ اگست اس کو سمبلائز کرتی ہے یعنی یونٹی جس طرح سے ہم ٹوٹے ہوئے ہمارے درمیان اتنے تفرقات اتنے ڈفرنسز بار بار آجاتے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تھے اور بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی ہے وہ جھنڈیوں لگانے کا جو دور تھا ہم اس پر بھی واپس آ سکتے ہیں سہریش سب سے پہلے تو میں چاہنا چاہوں گا یہ باجہ بجائے کس نے جس پر آپ اتنی خفہ ہیں باجہ میں نے نہیں بجائے یہ میں تو جگہ جگہ باجے سنتی ہوں ہمیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خفہ ہونے کا کوئی واقعہ ہے یہ ضرور آپ سنائیے کہ ہمیں ابھی تو چودہ اگست تک یہ باجے بچتے ہی رہیں گے خورم آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ نے بجائے کبھی باجہ نہیں بلکل باجہ رہی دیکھیں آن مجھے لگ رہا ہے آپ نے بجائے مجھے آپ کے شخصیت ہی باجہ رہا ہے آپ فیصد کنفرم تھی کہ انہوں نے باجہ بجائے ہوگا مجھے سیلن سے نکال کے بائیگ بھی چلائی ہے ہم نے چالان ہوا ہے اس کے اوپر اس میں کوئی بری بات نہیں اس کے بات سے بند کر دیا کیونکہ اس سے لوگ زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ بائیگ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے چلتی رہتی ہے تو لوگ پریچاند رہتے ہیں میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کوئی چیز ایسی نہیں میں نہیں بتا رہی لڑکیوں کو بھی حراسہ کرتے ہیں جو لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں ان کا کام ہے جشن منانا ہم آزاد ہوئے ہیں ہم جشن منائیں گے لیکن ہمیں معاشرے کی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ بتا دیں آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا سا جھنڈا لگتا ہے آپ کے دل میں جذبہ ہو اور آپ دیکھیں کہ ملک کچھ ترقی بھی تو کر رہا ہے کوئی کام بھی کر رہا ہے جھنڈی نہیں لہر آ رہے جو آپ نے کہا ہے جو آپ نے کہا ہے جو بچوں کو محران ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پلک میں ہاتھ رہے ہیں وہ روکتے ہیں جیسے آپ کے گھر پر آیا ہوں تو جیسے کوئی محبت ہے چھوٹے بچے دو تین چار سال کا پیالا لے کے یہ کر رہا ہے وہ گرا کے توڑ دے گا جو بچے کو گرم چیز ہو سکتا ہے ابھی رکھ لے گا ابھی رکھ لے گا ابھی رکھ لے گا جو بچے کی زخم لگ جائے کوئی چھوٹ لگ جائے سوپ اور چاہے ہو سگرٹ جل رہے ہیں یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے دیکھیں ہر چیز میں جائز روک ٹوک جو ہے ہونی چاہیے آپ آزادی بے مہار جو پاکستان کا کنٹرول ہر جشن منائے آزادی کا مقصد یہ تھوڑی ہے کسی کی پرائیویسی کو ڈسپس نہ کرتے ہو آپ جشن منائے ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گرگھیرہ تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہن کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے